جی ملک صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ہاں یہ میٹنگ آج زور کے بعد وہاں پر جو آپ نے لکھا ہے ٹیپ سلطان ریسٹورنٹ برمنگم میں ہوئی تھی اور جو بزرگ وہاں تشریف فرمایا ہیں تصویریں ہیں وہ سارے شامل تھے اور بنیادی طور پر اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ ختم نبوت کے حوالے سے یہاں پر ضرورت اس بات کیا ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے نائنٹین سیونٹی فور میں یا اس سے پہلے نائنٹین ففٹی تھری میں اتحاد مسالک کے ذریعے مل جل کے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلائی بلاخر چوہتر کے اندر انہیں غیر مسلم قرار دیا اسمبلی سے اگر کوئی ایک مسئلہ کوشش بھی کرتا تو یہ پاسبل نہیں تھا تو اسی طرح یہاں پر قادیانیوں کے حوالے سے ختم نبوت پر کوئی کام اس طریقے سے کیا جائے کہ جو متحدوں کے اپنے بزرگوں کے طریقہ کار کے مطابق اور دوسری بات جو تھی کہ ناموسے رسالت کے حوالے سے جو پٹیشن سائن ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ اپنے جتنے بھی ان کے متوسلین ہیں یا ان کے محتقدین ہیں ان کو وہ کہیں کہ وہ بھی یہ پٹیشن جو ہے وہ سائن کرے تاکہ جو چار پانے دن رہ گئے ہیں ایک لاہ کی تعداد پوری ہو اور اللہ کرے یہ قانون جو ہے وہ بن جائے اور تیسرا سوال میں نے خود کیا تھا کہ میں نے انہیں مفتی تقیر عثمانی صاحب کو یہ ایک تجویز یا ایک جو بھی تھا سوال کیا تھا کہ اگر ہم مفتی محمد منیب الرحمان صاحب کو یہاں پر بھلائیں اور آپ بھی تشریف لائیں اور تمام دیوبندی علماء آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور تمام بریلوی علماء مفتی منیب الرحمان صاحب پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ دونوں اب آپ کی ایک جیوری بنیں اور آپ ساری صورتحال کا یہاں جائزہ لو سب لوگوں سے ملاقات کرو اس کے بعد فقہ انفی کے مطابق جو آپ صحیح سمجھیں وہ ایک فرمولہ بنا دیں کہ ان ملکوں کے اندر رہ کے یہ طریقہ کار ہے روحت حلال کا اور اس کے بعد ہم لوگ اسی کے مطابق ایک کمیٹی بن جائے اور اعتماعی طور پر روحت حلال کے لیے اعتمام کریں اور اگر دیوبندی اور بریلوی مساجد ایک ہی دن عید کریں تو باقی اتنا بڑا ایشو نہیں رہے گا اور استہستہ کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا سب علماء نے بھی ایگری کیا وہاں جتنے بھی تھے خاصی تعداد دیوبندی علماء کی بھی تھی جو اس تصویر میں نہیں ہیں بہرحال اپنے جو بزرگ تھے انہوں نے بھی ایگری کیا البت انہوں نے کہا کہ لیٹر آن ہم اس پر بزابتہ ڈسکشن کریں گے اور اس کے مطابق انہوں کو کوشش کریں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان دونوں لوگوں کو کیونکہ دونوں روحہ تحلال کمیٹی کے چیرمین مفتی محمد منیب اور ایمان صاحب اب بھی ہیں اور یہ پہلے روحہ تحلال کمیٹی کے چیرمین رہ چکے ہیں اور پھر جو بندیوں کے اندر ان کی غیر متنازع حیثیت ہے اور معتدل مزاج ہیں اور جو مفتی محمد منیب اور ایمان صاحب ہیں ان کی شخصیت بھی وہ ہے کہ سارے اہل سنت ان پر اعتماد کر سکتے ہیں باہر کے ان تین ایشوز پر وہاں پر گفتگو ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ محفل برخواست ہوگی تو میں نے کہا کہ کوئی کنفیوزن ہو تو وہ دور ہو جائے یا چونکہ میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا اس لیے میں نے کہا کہ چلو تصویریں تو لگی گئی ہیں تو تھوڑی سی وضاحت بھی ہو جائے جزاکم اللہ خیر